الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین جناب قبلہ پیر سلطان العرفین صاحب صدیقی مشایخ اعظام علماء اکرام اور عاشقین رسول السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تائم مختصر ہے صرف میں اتنی بات عرض کروں گا کہ مجھے اس پیر صاحب کے ساتھ تلق کو اور اس ادارے کو میں شامل ہوئے تقریباً پانچ چھ مہینے ہوئے ہیں لیکن شیخ العالم صاحب سے میری ملاقات آج سے تقریباً پانچ سال پہلے ہوئی اور ان سے فیض آصل کرنے کے لئے میں گیا اور انہی کی شخصیت کا خاکہ میرے سامنے تھا جو میں نے اس ادارے کو جوائن کیا الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ علماء کرام جو ہیں یہ انبیاء علیہ السلام کے وارث تو جس طرح انبیاء علیہ السلام روحانی اور جسمانی دونوں علم اور اس کا فیض تقسیم کرتے ہیں اسی طرح شیخ العالم رحمت اللہ علیہ نے اس سسلے کو قائم رکھا اور نیریان شریف جیسے دور تعدہ جگہ پر پہاڑوں کے دامن میں اس یونیورسٹی کی بنیاد رکھی بائیس سال آج ہو گئے ہیں یونیورسٹی کو قائم ہوئے ہوئے اور آج تک الحمدللہ کوئی ساڑھے نو ہزار طلبہ و طالبات کشمیر کے ایم اے ایم فل پی ایج ڈی اور بی ایس کی ڈگریز لے کر وہاں سے فارغ تحصیل ہو چکے ہیں اور آج سے تقریباً دس سال پہلے ان کو خیال آیا کہ جہاں پہ دین میں بدن اور روح کا تعلق ہے تو اسی طرح تعلیم کے ساتھ صحت بھی ضروری ہے انہوں نے میرپور میں میڈیکل کالیج کی کشمیر کے پہلی میڈیکل کالیج کی بنیاد رکھے اور اسی کو دیکھتے ہوئے کشمیر کی حکومت نے تین اور سرکاری میڈیکل کالیج قائم کیے لیکن محید دین اسلامی میڈیکل کالیج میرپور کی آج بھی سب سے پہلی ڈیمانڈ ہے طلبہ و طالبات میں کہ ہم نے وہاں پہ تعلیم حاصل کر لیا دس سال ہو گئے ہیں اس کالیج کو بنے ہوئے اور اب تک تقریباً چھے سو طلبہ و طالبات ڈاکٹر بن کے لوگوں میں بدن کی صحت اور فیض تقسیم کر رہے ہیں اس سلسلے کو قائم رکھتے ہوئے پیر سلطان العرفین صاحب نے وہاں پہ پانچ سو بستر کے حصفتال کی بنیاد رکھی تراد کھل میں ایک سو بستروں کے حصفتال کو قائم کیا جہاں پہ آج لوگوں کو فیض حاصل ہو رہا ہے اور ان کا علاج مفت کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ دو سال پہلے ہم نے نرسنگ کالیج اور ڈاکٹر اور فیزیو تھیرپی ری ہیب کالیج کی بنیاد رکھی آج وہاں پہ طلبہ و طالبات کی لائن لگی ہوئے کہ ہمیں اس میں داخلہ دیا جائے آئندہ کے لیے ارادہ یہ ہے کہ ہم سائیکالوجی کی کلاسز جس کی کشمیر میں پورے کشمیر میں اس کی تعلیم نہیں دی جاتی کشمیر کے طلبہ و طالبات سائیکالوجی کی تعلیم کے لیے پنڈی یا باقی شہروں میں جاتے ہیں میرپور میں ہم اس کا پہلا سلسلہ انشاءاللہ مارچ میں شروع کرنے جا رہے ہیں جس طرح مفتی آزم آج یہ کہا کہ نیریان شریف کی چھاپ کے طور پر اس کو چکبیلی خان کو اس کی ایک خان کا تسلیم کیا جائے اور اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے تو پیر سلطان اور عارفین صاحب نے یہاں پہ اس مدرسے کی بنیاد رکھی کالیج بنایا تو میری آپ سب سے حضرات سے گزارش ہے آشکان رسول سے کہ ان کا ہاتھ مضبوط کریں اور اس تسلیم کے سلسلے کو جو ہم عالی تسلیم دے رہے ہیں نیریان شریف میں اور میرپور میں اب سکول اور کالیجز کا ایک جال پولے ملک میں بچھا دیا جائے اور اس کی بنیاد یہاں سے ہم شروع کریں اور اس سلسلے کو پورے ملک میں پہنچائیں تاکہ لوگوں کو بچوں اور بچیوں کو تعلیم دی جائے اور اسی سے وہ دینی تعلیم بھی حاصل کریں دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں اور اس ملکی تعمیر میں اور مسلمان امت کی خدمت میں چار چاند لگا دیں آخر میں میں یہی کہوں گا کہ پیر صاحب کی جو کابش ہے اور ان اداروں کو جس طرح وہ بہت دن رات فکر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں ہم انشاءاللہ پورے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور امید ہے کہ آپ سب بھی ان کا ساتھ دیں گے اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے تاکہ اس سلسلے کو ہم پورے ملک میں لے کے جائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ